دوستو کہتے ہیں ضرورت اجاد کی ماں ہیں لیکن کبھی کبھی ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں کن چیزوں کی ضرورت ہے اور کن چیزوں کی نہیں انسان پانی کی طرح تو نہیں لیکن ملائم مٹی کی طرح ضرور ہے جسے مورڈ میں ڈال دو اور اسی کی شکل اختیار کر لیتا ہے ہم اپنے آس پاس اتنا کھو جاتے ہیں کہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں کون سی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور ہم آہیں بھرتے رہ جاتی ہیں لیکن کچھ ملکوں میں لوگوں نے اپنی ضرورت کو ازادی دی ہے ایسی چیزیں انوینٹ کی ہیں کہ آپ حیران رہ جائیں گے کہ آپ کیسی ان چیزوں کے بغیر رہ سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں نمبر ایک کبھی بیگی بیگی سڑکوں پر کسی کا انتظار کیا ہے تب آپ سوکی جگہ کی تلاش میں ہوتے ہیں پارک کے بینچ جتنے گیلے ہوتے ہیں کہ کوئی بھی ان پر بیٹھنا پسند نہیں کرتا لیکن ساؤتھ کوریا کے لوگوں کو ایسی پرابلم فیز نہیں کرنا پڑتی وہاں پارک اور پبلک پلیسز پر روٹیٹ ایبل بینچز لگے ہیں تو جب بارش ہوتی ہے تو ہینڈل روٹیٹ کرو اور سوکی جگہ پر بیٹھ جاؤ نمبر دو اکثر ٹریفک اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ سامنے والی ٹریفک لائٹ ہمیں نظر نہیں آتی اور کئی بار ہمیں روٹ پر ایسے لوگوں کو ابھی فیز کرنا پڑتا ہے جنہیں لائٹ گرین ہوتی نظر نہیں آتی اور وہ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں یوکے کی ایل ایڈی ٹریفک لائٹس نے اس پرابلم کو سولف کر دیا ہے انہوں نے ان لائٹس کو ایسے لگایا ہے لائٹ کے ساتھ ساتھ پول بھی اسی رنگ کا ہوتا ہے جس سے اب ٹریفک سگنل کو دیکھنے میں کوئی پروبلم نہیں ہوتی نمبر تین کبھی ہیل پہن کر نکلیں اور آپ کو کسی نالے یا سٹیل روڈ سے کورڈ راستے پر چلنا پڑے تو بہت مشکل پیش آتی ہے اس مشکل کو ہر عورت نے اپنی زندگی میں ایک بار تو ضرور فیز کیا ہے اور وہ اکثر ایمبیرس ہو کر ہیل اتار دیتی ہیں لیکن اکثر ملکوں میں اب ایسے راستوں پر سٹیل کے پیروں کی امپریشن بنا دی ہیں جن سے عورتوں کو ان راستوں پر چلنے میں پروبلم نہیں ہوتی نمبر چار کبھی سائیکلنگ کرتے ہوئے سٹیپ راستے کا سامنا کرنا پڑتا ہے ایسے راستے پر سائیکل چلانے کا بہت مزہ آتا ہے لیکن ایسے راستوں پر سائیکل کو اوپر چڑھانا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے لیکن ناروے کے شہر ٹرونڈیوم کے سائیکلسٹ کو اس پروبلم کا سامنا نہیں کرنا پڑتا کیونکہ انہوں نے سائیکل کو ایکسلی لیٹر ہی بنا لیا ہے ٹرونڈیوم دنیا کا واحد ایسا شہر ہے جہاں سٹیپ پہاڑوں پر سائیکل چلانے کے لیے سائیکل ایکسلی لیٹر ایگزٹ کرتے ہیں نمبر پانچ آج کے دور میں ٹو کلیمیٹک ایونٹ سب سے زیادہ افیکٹ کر رہے ہیں نمبر ایک گلوبل وارمنگ اور نمبر دو فریش وارٹر سٹوریج گلوبل وارمنگ کو کم کرنے کے لیے بہت سے ملکوں کی گورمنٹ کام کر رہی ہے لیکن پانی کو ری سائیکل کرنے کے لیے جیپنیز نے ایک بہت ہی انوکھا طریقہ آجات کیا ہے اور اپنی روز مرا کی زندگی میں ایمپلیمنٹ بھی کر رہے ہیں ایک عام انسان روز ٹوائلٹ میں 20 سے 30 لیٹر پانی استعمال کرتا ہے جیپنیز نے اس بات کو ریلائز کر لیا اور انہوں نے ہاتھ صاف کرنے کے لیے سنگز کو ٹوائلٹ سنگز کے اوپر فٹ کر دیا جب آپ ہاتھ دھوتے ہیں تو وہ پانی فلیش کے ٹینک میں سٹور ہو جاتا ہے پھر یہ ٹوائلٹ فلیش کرنے کے کام آتا ہے نمبر چھے جب لوگ سینما میں فلم دیکھنے جاتے ہیں تو اکثر لوگ کوڈ رنگ کا استعمال زیادہ کر لیتے ہیں جس سے انہیں واش روم بھی زیادہ آتا ہے اور فلم نہ مس ہو جائے اس لیے کنٹرول کرتے ہیں اور انٹرول کا انتظار کرتے ہیں لیکن اب بہت سے ملکوں نے آپ کی اس پرابلم کا بھی حل نکال لیا ہے اور سینما کے واش رومز میں انسٹال سکرین لگا دی ہیں جس سے سینما میں چلنے والی فلم مس نہیں ہوتی نمبر سات سیچڈے کی نائٹ کو مال کی پارکنگ میں جگہ ڈھوننا بہت ہی مشکل کام ہوتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس کی وجہ سے بہت زیادہ پرابلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت سے لوگ اس پرابلم کی وجہ سے سیچڈے کی نائٹ کو مال نہیں جاتے اگر لوڈ پارکنگ میں ایسا سسٹم بنا دیا جائے جس سے آپ کو خالی جگہ دکھ جائے کتنا اچھا ہو سیلویشن بہت ہی آسان ہے اور بہت سے ملکوں میں یہ امپلیمنٹ بھی ہے لوڈ پارکنگ میں ایسی لائٹ لگا دو جو تب جلے جب جگہ خالی ہو اور جگہ نہ ہونے پر لائٹ آف ہو نمبر آٹھ آپ کا ٹی وی دیکھنے کا بہت دل ہے اور ریموٹ نہیں مل رہا تو آئی نو فرنڈز آپ کو بہت گصہ آئے گا مجھے بھی آتا ہے اور ہم نے سوچا بھی ہوگا کاش ریموٹ ڈھونڈنے کے لیے بھی کوئی اپلیکیشن ہوتا دوستو دنیا میں کچھ ایسے ٹی وی بھی ہیں جن کے ریموٹ کبھی نہیں گمتے ان ٹی وی میں ایک ایسا بٹن ہوتا ہے جسے دوبانے سے ریموٹ میں لگا الارم بجنے لگتا ہے جس سے آپ ریموٹ آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں ہے نا کمال کی چیز نمبر نو ہماری زندگی کے کچھ بیسٹ لمحات بیٹری ختم ہونے کی وجہ سے میس ہو جاتی ہیں اگر بیٹری ریچارجبل ہو تو اس کے لیے اڈاپٹر خریدنا پڑتا ہے اگر بیٹری نون ریچارجبل ہو تو نئی بیٹری خریدنی پڑتی ہے لیکن اگر دنیا کی ہر ریچارجبل چیز طرح بیٹری میں بھی یو ایس بی لگا دی جائے تو جی ہاں دوستو دنیا میں کچھ بیٹری میں یو ایس بی لگی ہوتی ہے جس سے آپ ان کو ریچارج کر کے دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں نمبر دس اکثر دیواروں پر لکھا ہوتا ہے یہاں پشاب کرنا منع ہے لیکن لوگ اس بات کو پڑ کر بھی اگنور کر دیتے ہیں اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو بہت سے ملکوں نے اس بات کا سلیوشن نکالا ہے کہ وہ دیواروں پر پینٹ کر دیتے ہیں یہ کوئی پینٹ نہیں ہے دیکھنے میں تو یہ دیوار پر عام پینٹ کی طرح لگتا ہے لیکن اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب کوئی پینٹ والی دیوار پر پشاب کرتا ہے تو اس پینٹ کی وجہ سے ان کا پشاب ریفلیکٹ ہو کر ان پر ہی آ گرتا ہے اب باری ہے آج کے بونس کی The best thing about pizza اس کی 30 منٹ کی ڈلیوری ہے لیکن اگر سڑک پر آپ کا پیزا کھانے کا دل ہے تو کہاں سے پیزا ڈلیور ہوگا What about a pizza وینڈنگ مشین کئی جگہوں پر سپیشلی جپان میں اپنا بیس سیلیکٹ کریں اس کا سائز سیلیکٹ کریں اور اپنی پسند کی جگہ ٹاپ کریں تو اس کے ساتھ آپ کا گرمہ گرم فریش پیزا حاضر ہو جائے گا گرم اس لیے کیونکہ ان میں ریچارجیبل بیٹریز لگی ہوتی ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اگر ویڈیو اچھی لگی تو ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو آسانی سے مل سکیں